مجاہد کے پاس جا رہے ہیں شیروان نے کہا ہم وہاں جا رہے ہیں اس دوران شیروان نے کمانڈو حاشم کو ہدایت دی کہ وہ ہم سے کچھ فاصلے پر ایک طرف ہو کر چلتا رہے تاکہ اگر کوئی خطرے والی بات ہو تو وہ ہمیں خبردار کر سکے اور فائرنگ کھول کر ہماری مدد کر سکے جب ہم گاؤں کے لکڑی کے پرانے مکانوں کے علاقے میں داخل ہوئے تو کمانڈو حاشم اوپر سے ہو کر ہمارے پاس آ گیا اسے معلوم تھا کہ ہم کس مجاہد کے گھر جا رہے ہیں گاؤں کے چند ایک مکان تھے مکانوں کی چھتوں اور سہن میں کہیں کہیں شلجم کے چھلکے اور سرخ مرچیں دھوپ میں سکھانے کو ڈال رکھی تھی یہاں بادام اور اخروٹ کے اونچے اور گھنے درخت تھے ہم ایک جگہ اخروٹ کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے شیروان نے کمانڈو حاشم سے کہا جا کر دیکھو شابان گھر پر ہے کہ نہیں کمانڈو حاشم لکڑی کے مکانوں کی طرف جاتی پکڈنڈی کی طرف ہو گیا ہم درخت کی اوٹ میں بیٹھے تھے اخروٹ کا درخت بہت گنجان ہوتا ہے اور اس کا تنہ کافی موٹا ہوتا ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ کمانڈو حاشم ایک مکان کے اندر داخل ہو گیا تھا تھوڑی دیر بعد باہر نکلا تو اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا وہ آدمی جو کشمیری مجاہد شابان ہی ہو سکتا تھا وہیں سہن میں ایک چار پائی پر بیٹھ گیا اور کمانڈو حاشم واپس ہماری طرف آنے لگا کمانڈر شیروان بھی ادھر کو ہی دیکھ رہا تھا اس نے شابان کو پہچان لیا تھا کہنے لگا ہمارا مجاہد گھر پر ہی مل گیا ہے اچھا ہوا اتنی دیر میں کمانڈو حاشم ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا کہنے لگا لیڈر شابان نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ سیب کے باغ والی کوٹھٹی میں میرا انتظار کرو میں رہا ہوں ہم اس وقت کوئی بات کے بغیر اٹھ کر سیب کے باغ کی طرف چل دئے سیب کے باغ کی دوسری طرف چھوٹی سی کوٹھٹی بنی ہوئی تھی جس کے باہر ایک تخت بچھا تھا جو خالی پڑا ہوا تھا ہم کوٹھٹی کا دروازہ کھول کر اندر دری پر بیٹھ گئے پانچ منٹ کے بعد مجاہد شابان بھی آ گیا خوبصورت صحت مند کشنیری نوجوان تھا شیروان نے اس سے میرے تعارف کرا آیا اور ساری بات بیان کر دی مجاہد شابان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا کہنے لگا میں ان تینوں بھارتی فوجیوں کا پتہ لگا لوں گا ان میں جو ڈوگرا کیپٹن ہے اور جس کے ماتھے پر گرہن کا نشان ہے اگر وہ اسی بھارتی کیمپ میں ہے تو وہ ہمارے انتقام کی آگ سے بچ نہیں سکے گا ہماری بہن جمیلہ اسی کے پاس ہے تو وہ نالے والے کوارٹروں میں ہی ہوگی میں ابھی ان سب کا سراغ لگانے جاتا ہوں تم لوگ اس کوٹری میں میرا انتظار کرنا مجاہد شابان باہر نکل گیا اس کے جانے کے بعد میں نے شیروان سے پوچھا شابان اتنی جلدی اتنا مشکل سراغ کیسے لگائے گا اس کے اپنے آدمی فوجی کیمپ میں کام کرتے ہیں اور افسروں کے کوارٹروں میں بھی آتے جاتے ہیں ہم کافی دیر کوٹری میں بیٹھی رہے مجاہد شابان دن کے ساڑھے گیارہ بجے گیا تھا دوپہر کے تین بجے واپس آیا کہنے لگا دوگرا فوجی کیپٹن کا نام دیال شرما ہے جمیلہ کا اس نے اپنے کوارٹر میں ہی چھپا کر رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ جو دو بھارتی فوجی جمیلہ کو اغوا کر کے لائے تھے ان میں ایک حوالدار اور ایک لانس نائک ہے ان کے نام حوالدار کامورام اور لانس نائک کانشی رام ہیں دونوں رات کو دوگرا کیپٹن کے کوارٹر میں ضرور حاضر ہوتے ہیں اس وقت دوگرا کیپٹن شراب پیتا ہے اور یہ دونوں اس کے اردلی کے طور پر اس کی خدمت بجا لاتے ہیں میں حیران رہ گیا مجاہد شابان پوری تفصیل کے ساتھ مکمل ریپورٹ لے آیا تھا شیروان نے میری طرف دیکھا اور پوچھا کیا خیال ہے ہم آج رات اٹیک کریں گے کمانڈر شیروان کی عادت تھی کہ جب وہ ٹارگٹ کے سامنے پہنچ جاتا اور حالات نارمل ہوتے تو پھر وہ ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر گوارہ نہ کرتا تھا وہ فورن ایکشن شروع کر دیتا تھا چونکہ میں نے کمانڈر شیروان کے ساتھ ایک عرصہ گزارا تھا اور میں اس کی اس عادت سے واقف تھا اس لئے میں نے فورن جواب دیا یس لیڈر میں تیار ہوں اس کے بعد ہم نے مجاہد شابان کے ساتھ مل کر کمانڈر آپریشن کی پوری سکیم تیار کی منصوبہ کوئی پیچیدہ نہیں تھا بلکہ صاف تھا مگر دلیرانہ منصوبہ تھا اور اس کے ہر قدم پر موت کو پچھاڑنا تھا موت سے مقابلہ کرنا تھا موت کو شکست دینی تھی ٹارگٹ مارنے سے پہلے ہرگز نہیں مرنا تھا کمانڈو حاشم کو ہم نے کور دینے یعنی ہمارے لئے کچھ فاصلے پر رہ کر حفاظتی چھاتا مہیا کرنے کی ڈیوڈی دی تھی ہم نے اپنے پاس ایک ایک بڑا کمانڈو چاکو اور سیلنسر والے آنٹومیٹک اسٹال ہی رکھے تھے باقی سٹین گن اور ہینڈ گرنیڈ کمانڈو حاشم کے پاس رکھے جانے تھے کمانڈو شابان ہمیں اپنے گھر اس لیے نہیں لے گیا کہ گاؤں میں بھارتی سی آئی ڈی کے آدمی آتے جاتے رہتے تھے اور شیف پاروتی مندر والے ایمونیشن کے زخیرے کی دباہی کے بعد اس سارے علاقے میں سی آئی ڈی کی سرگرمیاں تیز ہو گئی تھی کیونکہ فوج ابھی تک کسی کمانڈو کو گرفتار نہیں کر سکی تھی وہاں کچھلی میں باتیں کرتے اور منصوبے کی تفصیلات پر غور کرتے رات ہو گئی مجاہد شابان وہیں ہمارے لیے کھانا اور سب سچائے سے بھرا ہوا محفل لگنے والی ہیں کشمیری لڑکی جمیلہ اسی کورٹر کے کمرے میں بند ہیں ڈوگرہ کیپٹن کے دونوں فوجی ساتھی حوالدار اور لانس نائک شراب کی اس محفل میں اس کے ساتھ ہوں گے ہمارا ایک مجاہد نوکر کے بھیس میں وہاں موجود ہوگا وہ کورٹر کے کمرے کے اقب میں آ کر دو بار ماچس کی تیلی جلا کر ہمیں آل کلئر کا سگنل دے گا بس اس کے بعد آپ لوگوں کو اٹیک کر دینا ہوگا اور جو کچھ کرنا ہوگا کر دینا ہوگا یہ بتائیں کہ آپ کشمیری لڑکی کے ساتھ ان تینوں ڈوگرہ فوجیوں کو پکڑ کر کیسے اس کوٹری تک لائیں گے اگر وہ شراب کے نشے میں دھد بھی ہوں تو ممکن ہے یہاں تک آتے آتے انہیں ہوش آ جائے آپ انہیں وہیں ہلاک کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا کمانڈر شیربان کہنے لگا کمانڈر شابان ہم نے مشن شروع کرنے سے پہلے جمیلہ کی بولے ماں باپ کے آگے قسم کھا کر وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کی بیٹی جمیلہ کو کافروں کی قید سے آزاد کروا کر لے آئیں گے اور ساتھ ہی جن بھارتی فوجیوں نے کشمیر کی بیٹی کو اغوا کیا ہے اس کی بے حرمتی کی ہے ان کے سر بھی کاٹ کر لائیں گے چنانچہ تم بے فکر رہو ہمارے ساتھ جوگرہ کیپٹن اور دونوں بھارتی فوجی نہیں ہوں گے بلکہ ان کے سر بوری میں بند کر کے ساتھ لے آئیں گے اس طرح ہمارا بوجھ بھی ہلکہ ہو جائے گا اور اپنا وعدہ بھی پورا کر لیں گے مجاہد شابان نے اس کے بعد کوئی سوال نہ کیا شیربان مجھ سے مخاطب ہو کر بولا دوست چلنے سے پہلے ہر ایک چیز چیک کر لی جائے ہم انہیں سویلین کپڑوں میں ہی جائیں گے ہمیں کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں ہے شابان تمہیں شام کے وقت ساتھ لے جا کر دوگرہ کیپٹن کا کوارٹر دکھا لائے گا جب سورج گروہ ہو گیا اور شام کا اندھیرہ چھانے لگا تو ہم شابان کے ساتھ دہات کے کشمیریوں کے لباس میں دوگرہ کیپٹن کا کوارٹر دیکھنے کے لیے نکل پڑے مجاہد شابان ہمیں پہاڑی راستوں سے لے جا رہا تھا جہاں سے ہمیں رات کے وقت گزرنا تھا یہ بھارتی کیمپ کی فوجی بیرکوں کا اقب تھا اور یہاں جنگلی جھاڑیاں اور درخت بہت تھے مجاہد شابان نے ہمیں دوگرہ کیپٹن کا کوارٹر دکھایا جو چھوٹی سی کوٹھی کی طرح تھا آگے پیچھے چھوٹا لان تھا اس کی کوئی چار دیواری نہیں تھی کیونکہ یہ جگہ بھارتی کیمپ میں ہی تھی اور اس کے پیچھے خاردار تار کی دیوار تھی شابان ہمیں ایک گھاٹی میں سے نکال کر لائے تھا جس طرف کانٹے دار تار والی دیوار میں ایک آدمی کے گزرنے کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی دوگرہ کیپٹن کے کوارٹر کے پیچھوارے بادام کے درخت تھے یہاں ایک چھوٹی سی چٹان زمین سے نکل کر کوئی پندرہ فٹ اوپر چلی گئی تھی چٹان کے نیچے ایک شگاف تھا شابان نے کہا تم لوگ یہاں چھپ کر رات کے دس پجھنے کا انتظار کر سکتے ہو پھر اس نے دور سے ہمیں کوارٹر کے گلد لگی ہوئی گارڈن کی جھاڑیاں دکھا کر کہا وہ جہاں انار کا درخت ہے وہاں سے تم باڑ پھلان کر اندر جا سکتے ہو کونے والا کمرہ باتھروم ہے اس کے ساتھ وہ کمرہ ہے جہاں کشمیری لڑکی کو قید کیا ہوا ہے تم باتھروم کے دروازے سے اندر داخل ہو سکتے ہو کیونکہ باقی تمام کمروں کے دروازے اندر سے بند ہوتے ہیں ہمارا آدمی رات کو شراب کی پارٹی شروع ہونے سے پہلے اندر آ کر باتھروم کے دروازے کی کنٹی کھوز دے گا اس کے بعد سب کچھ تمہیں اپنی مرضی سے سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا اب واپس آ جاؤ ہم جن راستوں سے گئے تھے انہی راستوں پر چلتے ہوئے واپس سیب کے باغ والی کوٹشری میں آ گئے اور رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگے شابان چلا گیا تھا ہم نے اس سے نائلون کا سیاہ رنگ کا بڑا تھیلہ منگوا کر رکھیا تھا اس تھیلے میں ہمیں ڈوگرا کیپٹن اور دونوں بھارتی فوجیوں کے سر کاٹ کر لانے تھے میں نے آج تک کسی دشمن کبھی سر نہیں کاٹا تھا میرا خیال تھا کہ کمانڈر شیروان نے بھی پہلے ایسے نہیں کیا تھا میں دل میں سوچ رہا تھا کہ ہم بھارتی فوجیوں کے سر کیسے کاٹیں گے اگرچہ ہمارے پاس بڑے کمانڈو چاکو موجود تھے مگر گردن کاٹنے کے لیے کسی کلھاڑی جیسی شائع کی ضرورت ہوتی ہے بہرحال اس موضوع پر میں نے کمانڈر شیروان سے کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھیں ہم اپنے مشن کے بارے میں مزید تفصیلات طے کرنے اور ایک ایک نقل و حرکت کی رہرسل کرنے لگے جب ہماری گھڑیوں نے ایک ساتھ رات کے پورے دس بجائے تو کمانڈر شیروان نے کہا چلو شیرو جن کافروں نے ہمارے بھائیوں کو قتل کیا ہے اور ہماری ماں و بہنوں کو بہزت کیا ہے ان سے بدلہ چکانے کا وقت آ چکا ہے ہم تینوں کمانڈو اللہ کا نام لے کر سیب کے باغ والے کوٹری سے نکل آئے اور کوہر آلود تھی کوہرے کی وجہ سے آسمان پر چمکنے والے ستارے کہیں دکھائی نہیں دیتی تھیں ہم نے گرم جرسیاں اور جیکٹ پہنے ہوئے تھے لباس کشمیری دیہاتیوں والا تھا خدر کے لمبے کرتے اور نیچے شلواریں پاؤں میں کینگس کی جوتے تھے تاکہ چلتے وقت قدموں کی آواز پیدا نہ ہو ہم نے جس طرف سے جانا تھا اور جس فارمیشن میں جلنا تھا یہ سب کچھ تیہ ہو چکا تھا کمانڈر شیروان آگے آگے تھا اس کے پیچھے دو قدموں کا فاصلہ ڈال کر میں چل رہا تھا کمانڈر حاشم ہم سے پانچ قدم کے فاصلے پردائیں جانب ہمارے پہلو میں ہمارے متوازی چل رہا تھا رات اندھیری اور کوہر آلود تھی لیکن ہماری آنکھیں راتوں کو دیکھنے کی آدھی تھی جس طرح چیتا اندھیری رات میں بھی اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے اسی طرح ہم بھی اندھیری رات میں اپنے ٹارگٹ کو دیکھ سکتے تھے درخت سے جھاڑیاں چھوٹے بڑے پتھر نشیب گھاٹیاں اور پہاڑ کی ڈھلان کے ساتھ ساتھ دور تک پھیلی ہوئی دھندلی نین تاریک وادی ہمیں برابر نظر آ رہی تھی جب ہمیں گھاٹی میں سے گزر کر خاردار تاروں کی دیوار کے سراخ میں سے نکل کر اوپر آئے تو ہمیں دور فوجی بیرک کی روشنیاں اور آفیسرز کوارٹر کی روشنی نظر آئی ہم ایک خاص زاویے سے پھیل کر ایک دوسرے کو نگاہ میں رکھتے ہوئے چلتے چلتے بادام کے درختوں کے نیچے آ کر رکھ گئے اب کمانڈو حاشم بھی ہمارے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گیا ہم سب کی نظریں کچھ فاصلے پر ڈوگرا کیپٹن کے کوارٹر کی اقبی دیوار کے اوپر جلتے بلپ پر لگی تھی اس بلپ کی روشنی اقبی دیوار اور غسل خانے کے پچھلی دروازے پر پڑ رہی تھی کمانڈو شیروان نے آہستہ سے کہا باثروم کے دروازے میں داخل ہوتے وقت ہم دور سے نظر آ سکتے ہیں ہمیں دوسری طرف سے آنا ہوگا پھر اس نے کمانڈو حاشم کو ہدایت کی تم گارڈینہ کے بارڈ کے پیچھے پوزیشن لے کر ہمارے باہر نکلنے کا انتظار کروگے اگر اس دوران کوئی دوسرا آدمی غسل خانے کے دروازے کی طرف آتا تو تم اس پر فائر نہیں کروگے تمہارا کام یہ ہوگا کہ چیتے کی طرح تیزی سرین کر اس کے اقب میں پہنچوگے اور اسے دبوچ لوگے اور اس سے پہلے کہ اس کی آواز نکلے اس کی گردن کی ہڈی توڑ دوگے کوئی سوال کمانڈو حاشم نے کہا نو سر کوئی سوال نہیں اوکے گو اور اس کے ساتھ ہی کمانڈر شیروان کوارٹر کی طرف بڑھا میں اس کے بالکل پیچھے تھا آٹومیٹک بسٹول ہمارے ہاتھوں میں تھے پلاسٹی کا تھیلہ میں نے اپنی کمر کے ساتھ باندھا ہوا تھا اس خیال سے مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ جب ہم واپس آ جائیں گے تو ہمارے ساتھ معصوم اور مظلوم کشمیری لڑکی جمیلہ بھی ہوگی اور پلاسٹی کے تھیلے میں دشمنوں کے دین کٹے ہوئے سر بھی ہوگے اپنی عزت خیرت اپنے وطن کی ناموس اور اپنے دین اسلام کی حرمت کی خاطر دشمن سے جنگ کرتے ہوئے جب ہم دشمن کا سر کاٹتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک طرح کی روحانی خوشی ہوتی ہے یہ ایسی خوشی ہے کہ جس طرح خدا نہ خواستہ اگر کوئی غنڈا بدماش ہماری بیٹی کو ہماری آنکھوں کے سامنے اس کے کپڑے پھاڑ کر اٹھا کر لے جائے اور ہم تاقب کر کے اس غنڈے بدماش کو قتل کر دیں اور اپنی بیٹی کو چھڑوا لیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اور خدا کے راہ میں جہاد کرتے ہوئے خود شہید ہو جانے کا یا کافر کا سر قلم کر دینے سے جو روحانی مسررت حاصل ہوتی ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے یہ ایک شہید اور غازی کا رتبہ ہے اور اسلام میں ایک مسلمان کے دو ہی مقام ہیں غازی یا شہید انتھیرے اور سرد رات کے کورے میں چلتے ہوئے ہم ڈوگرا کیپٹن کے کورٹر کے گرد لگی ہوئی چھاڑیوں کی بار کے پاس پہنچ کر رکھ گئے باتروم کا دروازہ ہم سے بیس پچیس قدموں کے فاصلے پر تھا کمانڈر شیروان نے کمانڈو حاشم کو اشارہ کیا وہ دو قدم دوڑ کر ایک طرف گیا اور بار کی چھاڑیوں کے پیچھے مرچہ بنا کر بیٹھ گیا کمانڈر شیروان نے مجھے ہاتھ کا اشارہ سے سمجھایا کہ میں سامنے کی طرف جاؤں گا تم دوسری طرف سے باتروم والے دروازے پر آو گئے ہمیں یقین تھا کہ اپنے آدمی نے باتروم کے دروازے کی اندر سے کنڈی کھول دی ہوگی ہم زمین پر مو کے بل لیٹ گئے تھے اور بار پھلانگنے کے بعد زمین پر کوہیوں کے بل رینگتے ہوئے چل رہے تھے میں دوسری طرف گیا جدر اندھیرہ تھا میں دوسری طرف سے نصف قطر کا چکر لگا کر دروازے کی طرف آیا تو میں نے دیکھا کہ کمانڈر شیروان زمین پر آنتھا لیٹا ہوا ہے اس کی گردن اوپر کوٹھی ہوئی تھی میں نے ہاتھ بلند کر کے لہر آیا یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ آ جاؤ سب ٹھیک ہے ادھر سے میں نے اور سامنے کی جانب سے کمانڈر شیروان نے باتروم کے دروازے کی طرف لینگنا شروع کر دیا گھاس شبنم سے گیلی اور ٹھنڈی تھی مگر ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں تھا ہمارے مشن کی گرمی نے ہمارے جسموں کو بھی گرما دیا تھا انسان کے سامنے کوئی بڑا تعمیری مقصد ہو تو پھر راستے کی کوئی رکاوٹ اس کا کچھ نہیں بگار سکتی پھر نہ سردی گرمی کچھ کہتی ہے نہ بھوک پیاس پریشان کرتی ہے آدمی جب روپے پیسے کی لالچ میں زمین جائدات کی لالچ میں کسی کو قتل کرنے جاتا ہے تو اس کا زمیر ہر قدم پر اس کی ملامت کرتا ہے لیکن جب انسان اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بلند رکھنے کی خاطر کافر دشمن سے جنگ کرتا ہے تو اس کا زمیر اس سے خوش ہوتا ہے اس کو روحانی طاقت عطا کرتا ہے اور فرشتے اس غازی کی مدد کرنے آتے ہیں میری بھی یہی کیفیت تھی ہم جو کچھ کر رہے تھے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے اللہ کی خاطر کر رہے تھے یقین کریں اس وقت مات ہمیں چونٹی سے بھی کم تر اور بے وقت معلوم ہو رہی تھی اگر آپ کو مات کا خوف ہے تو اپنے ہر کام کو اپنے ہر فعل کو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے وقف کر دیں آپ کو مات کے خوف سے نجات مل جائے گی میں اور کمانڈر شیروان زمین پر کوہنیوں کے بل رنگ تھے رنگ تھے باتھروم کے اقبی دروازے تک پہنچ گئے میں نے لیٹے لیٹے دروازے کو ہاتھ سے اندر کی طرف دھکیلا دروازہ کھلا تھا ہم باتھروم میں داخل ہو گئے باتھروم کی بتی جل رہی تھی ہم بڑی تیزی سے اندر داخل ہوئے تھے کیونکہ دروازہ کھلنے سے باتھروم کی تیز روشنی باہر آنے لگی تھی ہم نے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا چھوٹا سا باتھروم تھا مگر اس میں ضرورت کی حرش ہے موجود تھی ہم دبے پاؤں دوسرے دروازے کی طرف بڑھے جو بند تھا اور جس کی دوسری طرف سے آدمیوں کے بولنے کی اور کسی وقت کہہ کہہ کی آواز آ جاتی تھی کوشش کے باوجود ہمیں دروازے میں کوئی سراخ یا ایسی درز نہ مل سکی جس میں چھانک کر ہم دوسری جانب کا منظر دیکھ سکتے تھے دروازہ نیچے فرش سے دو انچ اونچہ رکھا گیا تھا ہم باتھروم کے فرش پر لیٹ گئے اور گال فرش کے ساتھ لگا کر دو انچ کی درز میں سے دوسری طرف دیکھا دوسری طرف کا منظر یہ تھا کہ صوفے پر دو فوجی بیٹھے تھے ایک فوجی میز کے قریب کھڑا میز پر کبابوں یا آلو کی ٹکیوں کی بلیٹ رکھ رہا تھا یہ لانس نائک کی وردی میں تھا باقی دو فوجی جو صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک کیپٹن کی وردی میں تھا اور دوسرا حوالدار عجیب بات تھی رات کے دس بجے بھی انہوں نے وردی پہنی ہوئی تھی ہو سکتا ہے چونکہ کشمیر میں امرجنسی کے حالات تھے اس لیے فوجی اس وقت تک اپنی وردیوں میں ہی رہتے ہوں جب تک کہ وہ سونے کے لیے بستر پر نہیں لیٹھتے میز پر شراب کے تین گلاس پڑے تھے لانس نائک نے کباب کی پلیٹ میں اس پر رکھ دی اور اپنے گلاس میں شراب ڈال کر ذرا پرے ہو کر بیٹھ کر بینے لگا کیپٹن کی وردی والا یقیناً ڈوگرا کیپٹن بیال شرما ہی تھا یہ تین وہی بھارتی فوجی تھے جنہوں نے گاؤں کو مارٹروں سے اڑایا تھا بے گناہ کشمیریوں کو ہلاک کیا تھا اور کشمیری لڑکی جمیلہ کو اغوا کر کے لے گئے تھے ہم فرش سے آہستہ سے اٹھ کھڑے ہوئے کمانڈر شیروان نے میرے کان کے پاس مو لاکر کہا تینوں وہی کافر ہیں ہم زیادہ دیر تک باتھروم میں نہیں رہ سکتے یہ لوگ شراب پی رہے ہیں اور یہ لوگ بار بار پشاب کرنے اندر آئیں گے میں نے کہا ہمارا ایکشن کیا ہونا چاہیے شیروان بولا میرے ساتھ آؤ سب سے پہلے ہمیں باہر کا جائزہ لینا ہوگا کہ باہر کوئی سنتری گارڈ ڈیوٹی پر تو نہیں آگے چھوٹا سا باغیچہ تھا باغیچے کا چھوٹا سا گیٹ تھا گیٹ پر کوئی دروازہ نہیں تھا جھاڑیوں کو تراش کر آنے جانے کا راستہ بنایا ہوا تھا ہم وہی دیوار کے ساتھ پیٹ لگا کر بیٹھ گئے گارڈ ڈیوٹی پر کوئی نہیں ہمارے لیے یہ اچھا شگون ہے مگر ہمیں یہ پتا چلنا چاہیے کہ کشمیری لڑکی بھی یہاں موجود ہے کہ نہیں میں نے کہا شابان نے کہا تھا کہ جمیلہ باثروم کے ساتھ جنوبی کمرے میں بند ہیں چلو اس طرف چلتے ہیں ہم دیوار کے ساتھ پنجوں اور گھٹوں کے بل چیتوں کی طرح چلتے باثروم کے دروازے کے آگے سے گزر کر دوسری طرف جو کمرہ تھا اس کی دیوار کے بائیں آ کر رک گئے ادھر کمرے کا کوئی دروازہ نہیں تھا صرف زمین سے چار فٹ اونچی ایک کھڑکی تھی جو بند تھی سردرات کا کورہ پتلے بادل کی طرح کورٹر کے لون میں آ گیا تھا کھڑکی کی کنڈی لگی ہوئی ہے اچانک کھڑکی کے بیچے سے ایک مرد کی تھیمی آواز آئی میں نے شیروان کو اشارہ کیا ہم نے ایک کھڑکی کی سلاخوں کے ساتھ کان لگا دیئے اندر کوئی مرد فوجی اردو میں کہہ رہا تھا کچھ کھاؤ راشن نہیں کھاؤگی تو بھوکی مر جاؤگی تب ایک لڑکی کی آواز آئی لڑکی نے خدا کا واسطہ دیتے ہوئے کشمیری لحظے کی اردو میں کہا مجھے کچھ نہ کہنا اگلے مہینے میری شادی ہونے والی ہے خدا کا واسطہ ہے خدا کے لیے مجھے کچھ نہ کہنا اور لڑکی کے رونے کی آواز آنے لگی مرد کی آواز پھر آئی اگلے مہینے والی شادی کو بھول جاؤ آج رات تمہاری تین آدمیوں سے شادی ہوگی لو تھوڑا کھانا کھالو تمہارے اندر طاقت آ جائے کمانڈر شیروان نے کان پیچھے ہٹا لیے اس کا چہرہ کوہرے میں تامبے کی طرح انتما رہا تھا سرگوشی میں بولا ہم اندر چلے گئے ہم کوہرے کی چادر میں تیز تیز قدم اٹھاتے باتھروم کے دروازے پر آ کر روک گئے کمانڈر نے دروازے کے ساتھ کان لگا لیا پھر سرگوشی میں بولا اندر کوئی نہیں اور وہ دروازہ کھول کر باتھروم میں داخل ہو گیا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے باتھروم میں آ گیا میں نے دروازہ بند کر دیا ہم باتھروم کے فرش پر لیٹ کر دوسرے دروازے کی نچلی دو انچ کی درز میں سے دوسری طرف دیکھنے لگے کمرے میں صرف دوگرا کیپٹن اور حوالدار ہی بیٹھے شراب پی رہے تھے تیسرا آدمی لانس نائک کشمیری لڑکی کے کمرے میں تھا سامنے دیوار میں جو دروازہ تھا وہ کھلا اور اندر سے دوگرا لانس نائک باہر آیا دوگرا کیپٹن نے نشے میں جھونتے ہوئے پوچھا ہماری حیما مالنی نے کچھ کھایا پیا ہے کہ نہیں لانس نائک بولا سر رالو کی ٹکیاں اس کے پاس رکھایا ہوں صبح سے بھوکی ہے اپنے آپ کھا لے گی کمانڈر شیروان جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا میں بھی اٹھ کھڑا ہوا باتھروم کے بلد کی روشنی میں شیروان کا سرخ و سفید جھیرہ ایسے سرخ ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے فہش گالی دی دیو اس نے آٹومیٹک پسٹول نکال کر اس کا میگزین بڑی اچھی طرح احتیاط سے چیک کرتے ہوئے دھیمی لہجے میں مجھے کہا دوست ہم اٹھک کریں گے میں نے بھی اپنا آٹومیٹک پسٹول نکال لیا میگزین چیک کیا ہم موت کے موں میں جا رہے تھے کمانڈر شیروان نے جو فیصلہ کر لیا تھا اب اس پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا باتھروم کا یہ دروازہ بند ضرور تھا مگر اس کو باہر سے کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی ہمیں صرف اسے کھولنا ہی تھا شیروان نے ایک دم سے دروازہ کھول کر نعرہ لگایا اس کے ساتھ ہی ہمارے آٹومیٹک پسٹولوں میں سے گولیوں کی بچھاڑیں باہر نکلنے لگی سائلنسروں کی وجہ سے دھماکو کی آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی تینوں بھارتی فوجیوں کے او سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا وہ ہمارے نشانوں کی صد میں تھے ایک ایک ڈوگرے فوجی کے جسم سے ایک سیکنڈ میں چھے چھے ساتھ ساتھ گولیاں پار ہو گئیں ڈوگرہ کیپٹن سوفے پر ہی اُلڑ گیا لانس نائک فوجی بھارتی سوفے جے پیچھے کھڑا تھا وہ اسی جگہ ڈھیر ہو گیا بھارتی حوالدار کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا گلاس گولی لگنے سے چکنا چور ہو گیا دو گولیاں اس کی کھوپڑی میں سے نکل گئیں وہ موں کے بل نیچے گرا شیروان نے ہاتھ اوپر اٹھا لیا میں دوڑ کر کمرے کے برامدے میں کھلنے والے دروازے کے پاس گیا اسے کھول کر باہر دیکھا باہر خاموشی چھائی ہوئی تھی میں نے دروازہ بند کر دیا اس دوران کمانڈر شیروان اس کمرے میں چلا گیا تھا جس کے اندر کشمیلی لڑکی جمیلہ پیت تھی وہ لڑکی کو نکال کر باہر لے آیا لڑکی حواس باختہ سی تھی اس نے تینوں ڈوگرا فوجیوں کی لاشیں دیکھیں تو دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا کمانڈر شیروان نے لڑکی سے اس کا نام پوچھا اس نے کہا میرا نام جمیلہ ہے آپ بھریت پرست مجاہد بھائی ہیں کمانڈر شیروان نے کہا ہاں بہن ہم بھریت پرست مجاہد ہیں ہم تمہیں جہاں سے نکالنے آئے ہیں کمانڈر شیروان اس سے کشمیری میں بات کر رہا تھا پھر اس نے لڑکی سے کہا بہن صرف ایک منٹ کے لئے تم اس کمرے میں واپس چلی جاؤ ہمیں ان ڈوگرا کافروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے جسے تم شاید نہ دیکھ سکو جمیلہ کچھ سمجھ نہ سکی کہنے لگی مجھے اس کمرے سے ڈر لگتا ہے میں نے کہا بہن صرف ایک منٹ تک اندر چلی جاؤ جلدی کو رو ہمارے پاس وقت نہیں ہے جمیلہ ڈرتے ڈرتے جس کمرے میں قید تھی اسی کمرے میں واپس چلی گئی شیروان نے ایک ہاتھ تھیلہ نکال کر میرے پاس آ جاؤ مگر ذرا ٹھیرو کمانڈر شیروان نے اس خیال سے ایک جمیلہ دروازہ کھول کر وہ منظر نہ دیکھ لے جو اس کی برداشت سے باہر ہے دروازے کو باہر سے چٹکنی لگا دی تینوں ڈوگرا فوجیوں کی لاشیں خون میں لطپت پڑی تھی کمانڈر شیروان نے پسٹول جے میں ڈالا اور کمانڈر چاکو نکال لیا مجھے بھی ایسا کرنے کو کہا سب سے پہلے اس نے ڈوگرا کیپٹن کی لاش کو سیدھا کیا اس کے کاندے پر کیپٹن رینک کے تین سٹار لگے ہوئے تھے اس کے سر میں تین گولیاں آر پار ہو گئی تھی شیروان نے لاش کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر لٹایا اور جس طرح بکرے کو زباہ کرتے ہیں بلکل اسی طرح اتنی طاقت اور زور سے چاکو اس کی گردن پر چلایا کہ ریڈ کی ہڈی کے کٹنے کی آواز صاف آئی دوسرے لمحے ڈوگرا کیپٹن کی گردن اس کے جسم سے الگ ہو چکی تھی شیروان نے میری طرف دیکھ کر غصے سے کہا تم میرا موں کیا دیکھ رہے ہو اس دوسرے کافر کی گردن کاٹو میرے قریب صوفے کے نیچے ڈوگرا حوالدار کی لاش پڑی تھی مجھ پر جیسے دیوان کی تاری ہو گئی مجھے محسوس ہوا کہ کشمیر کی تمام لڑکیوں کی بے حرمتی کرنے والا اور بے گناہ کشمیریوں کو حالا کرکیوں کے گھروں کو مارٹر گولوں سے تباہ کرنے والا یہی ایک ڈوگرا حوالدار ہیں ہم نے تینوں ڈوگرا فوجیوں کے سر پلاسٹی کے تھیلے میں ڈال کر تھیلے کا مورسی سے بند کیا میں دروازہ کھول کر کشمیری لڑکی کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ وہ دروازے کے پاس سیر فرش پر نیم بے ہوش پڑی تھی شیروان بھی اندر آ گیا اس نے پانی کا جگ لاکھ کر لڑکی کے موں پر پانی کے چھٹے مارے لڑکی ہوش میں آ گئی لگتا تھا کہ اس نے دروازے میں سے ہمیں ان کی گردنے کارتے دیکھ لیا تھا اور دہشت کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی شیروان نے باہر نکلتے ہوئے کہا نکل چلو شیروان آگے آگے تھا اور میں لڑکی جمیلہ کو لے کر پیچھے تھا ہم تیز تیز چلتے باتھروم میں سے ہو کر دوسرے دروازے سے باہر اقبی لان میں آئے اب ہمیں رنگ کر جانے کی ضرورت نہیں تھی رات اسی طرح سرد اور کوہر آلود تھی کوہرہ ہمارے چھپاؤں کے لیے کافی تھا ہم نے دوڑ کر گارڈینہ کے چھاڑیوں کو پار کیا اور بادام کے درختوں کی طرف بھاگ میں لگے کشمیلی لڑکی جمیلہ کے جسم میں نئی تاونائی آ گئی تھی وہ بھی ہمارے ساتھ دوڑ رہی تھی اسے معلوم تھا کہ اس کے بھائی اسے کافیروں کی اقعید سے نکال کر لیے جا رہے ہیں اب اس کی عزت اور حرمت محفوظ ہے بادام کے درختوں میں ایک طرف سے کمانڈو ہاشن دوڑ کر ہمارے پاس آیا کشمیری لڑکی کو ہمارے ساتھ دیکھ کر اس نے آہستہ سکھا اللہ ہمارے ساتھ ہے کمانڈو شیروان نے جمیلہ سے کشمیری زبان میں کہا بہن اللہ نے تمہیں کافیروں سے محفوظ کر گیا ہے ہمارے ساتھ چلتی چلی جانا جہاں ہم دوڑیں گے تم بھی دوڑنا جہاں ہم خطرہ دیکھ کر چھپ جائیں گے تم بھی چھپ جانا اور کوئی آواز نہ نکالنا میرے پیچھے آ جاؤ کمانڈو شیروان نے جمیلہ کو اپنے پیچھے کر لیا اس کے پیچھے میں اور میرے ساتھ کمانڈو ہاشن تھا ہم سرد رات کی خاموشی میں تیز تیز چل رہے تھے کمانڈو ہاشن نے میرے تھیلے کو ہاتھ سے چھو کر کہا کافروں کے سر کاٹ کر لے آئے ہو یہ ہماری سب سے بڑی فتح ہے میں نے سائلنسرو والے پسٹولوں کی آواز سن لی تھی دشمن نے کوئی فائر نہیں کیا نا بلکل نہیں ہمیں یہی ڈر تھا کہ اگر وہ فائر کر دیتے تو اس کے دھماکوں سے بیرکوں کے سنتری ہوشیار ہو کر ضرور ادھرکوا جاتے اگرچہ ہم تیز تیز چلتے ہوئے دھینی آواز میں باتیں کر رہے تھے لیکن کمانڈو شیروان نے ہماری آوازیں سن لی وہ رک گیا اس طرح میں ڈانتے ہوئے کہا کیوں بول رہے ہو ہم پھر اسی فارمیشن میں تیز تیز چلنے لگے ہم واپسی پر انہی گھاٹیوں کھائیوں اور چٹانی پتھروں کے درمیان سے ہوتے ہوئے سیب کے باغ میں آگئے یہاں کوٹھری کے اندر مجاہد شابان کمبل اوڑے بیٹھا ہمارا انتظار کر رہا تھا ہمیں آتا دیکھ کر کوٹھری سے باہر آ گیا کہنے لگا لڑکی کہاں ہے جمیلہ پیچھے میرے ساتھ تھی جمیلہ کو دیکھ کر شابان نے اللہ کا شکر ادا کیا جمیلہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار کیا میرے کاندے پر لٹکتے ہوئے تھیلے کو دیکھ کر نفرت سے کہا کافروں کے سر لائے ہو شاباش ان سنوں کو دلی پردھان منتری کو بھیجوا دینا ہم کوٹھری میں بیٹھ گئے شیروان نے شابان سے کہا ہم رات و رات یہاں سے نکل جائیں گے جمیلہ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا اس کے لئے جتنی جلدی کچھ کھانے کو لا سکتے ہو لے آؤ کیونکہ آگے ہمارا سفر بڑا لمبا ہے شابان بولا ابھی لاتا ہوں وہ چلا گیا جمیلہ کے چہرے سے ابھی خواف کے اثرات ختم نہیں ہوئے تھے اس نے ڈرتے ڈرتے شیروان سے کشمیری میں پوچھا کافروں کے سر یہیں زمین میں دبا دو مجھے ڈر لگتا ہے کمانڈر شیروان نے کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے تمہارے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ جن بھارتی فوجیوں نے جمیلہ بیٹی کو اخواہ کیا ہے ہم ان کے سر کاٹ کر اپنے ساتھ ہی لائیں گے یہ سر ہمیں تمہارے بابا کو دکھانے ہوں گے اس کے بعد ان کے ساتھ جسلوک کرنا ہوگا کریں گے آپ تم اس بارے میں کوئی سوال نہ پوچھنا جمیلہ خاموش ہو گئی مجاہد شابان چھ ساتھ روٹیاں اور ساغ ان کے اوپر ڈال کر لے آیا ساتھ پانی کی زراہی بھی تھی ہم نے جلدی جلدی جتنی روٹی کھا سکتے دکھائی پانی پھیا زیادہ سے زیادہ وہاں آدھا گھنٹہ آرام کیا اور مجاہد شابان سے کہا کہ اب ہم آگے کو چلتے ہیں شابان کہنے لگا صبح ہوتے ہی تینوں ڈوگرہ فوجیوں کے قتل کی سب کو خبر ہو جائے گی اور جب لاشوں کے سر بھی غائب ہوں گے تو فوج کا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا یہاں کے مسلمانوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی لیکن میں تمہیں یہ کہنے والا تھا کہ اس بھیانت قتل کا پتہ چلتے ہی بھارتی فوج کے جوان تمہاری تلاش میں نکل پڑیں گے یہاں اتنے کھنے جنگل بھی نہیں ہیں اور سرینگر یہاں سے کافی دور ہے تم لڑکی کو ساتھ لے کر کہاں کہاں مارے پھرتے رہو گے کمانڈر شروع نے کہا اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں مجاہد شابان نے کہا یہاں سے دو مل نیچے پہاڑی نالا وادی میں بہتا ہے وہاں ہمارے اپنے کچھ ماہیگی رہتے ہیں تمہیں ان سے ایک بڑی کشتی مل سکتی ہے تم دریائے راستے سے ایک تو محفوظ ہوگے دوسرے بہت جلدی اسرینگر کی وادی میں بہن جاؤگے کیونکہ پہاڑی نالے بہترین اور مختصر ترین راستوں سے دریائوں تک جاتے ہیں مجھے اور کمانڈر شروع کو شابان کی تجویز پسند آئی شروع نے کہا ٹھیک ہے ہم ابھی ماہیگیروں کے گاؤں کو چلتے ہیں اور واقعی ہم اس وقت کوٹشری سے نکلے اور ماہیگیروں کے گاؤں کی طرف چل پڑے